اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمانہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں انیو برڈز ایوی امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ہاتھ کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے تمام برڈز دور کے لیے فرینڈ جیسے آپ کو پتا ہے کہ باکس لگانے کے بعد برڈ جلدی جلدی بریڈنگ کے لیے کیسے تیار اس کو کیا جاتا ہے کہ جلدی بریڈ کرے لیکن اس سے پہلے کچھ امپورٹنٹ ٹیپس ہیں جس سے برڈ جلدی بریڈ پر آتا ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے ان کو اس طرح کے منرلز ویٹامینز اور کیلشم دینے پڑتے ہیں کچھ سمٹائمز ہمیں برڈز کو لیکوڈ فارم میں دینا پڑتا ہے سمٹائمز ہمیں برڈز کو فروٹس اور ویجیٹیبلز کے فارم میں دینا پڑتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتا ہے وہ اپنے برڈز کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ دیتے ہیں چیزیں لیکن جو میں اپنے برڈز کو دیتا ہوں وہ میں آج آپ لوگوں سے ڈسکیشن کرنی ہے کہ ہم اپنے برڈز کو جلدی بریڈ پر کیسے لائے باکس لگانے کے بعد ہم برڈز سے جلدی کیسے بریڈ لیں پہلے میں ان دوستوں کو کہوں گا جلدی جلدی جن لوگوں نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اب چلتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ ہم برڈز کو کون سے فروٹس اور ویڈیٹیبلز دیں فرنٹ جب ہم باکس لگا دیتے ہیں تو میل اور فیمیل باکس کے اندر آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں اس طوران اپنے برڈز کو سوفٹ فوڈ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرائیں سوفٹ فوڈ میں آپ ہر طرح کی چیزیں دے سکتے ہیں فروٹس بھی دے سکتے ہیں ویڈیٹیبلز بھی جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آرہا ہے یہ ہر طرح کے فروٹس ہیں جو آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائیں موسم کے حوالے سے آپ اپنے برڈز کو وہ ہر طرح کے فروٹس دیں ویک کا شیڈول بنا لیں اس میں آپ انہیں کو کٹنگ کر کے اس طرح کی اس میں آپ اپنے برڈز کو دیں ایک کام آپ بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو پرائیویسی دیں جتنے بھی برڈز ہیں آپ ان کو پرائیویسی دیں گے اور نیچرل انورمنٹ دیں گے برڈ اتنی ہی جلدی بریڈ کرے گا اور بریڈنگ کے لئے تیار ہوگا جب آپ سوفٹ فوڈ دیتے ہیں سوفٹ فوڈ میں آپ کوئی بھی چیز دیں جیسے سیزن کے حوالے سے جیسے آج کل کا جو سیزن ہے سیزن میں آپ کو آرڈو سیب انگور یہ چیزیں کافی چلنی ہیں یہ آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں جب برڈز فروڈ کھاتے ہیں تو وہ اپنی پارٹنر کے ساتھ فروڈز ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کرتا ہے میل فیمل کو جب فوڈ ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ کروسنگ کے لئے اور بریڈنگ کے لئے اس کو تیار کرتا ہے یہ تو ہوگئے آپ کو میں نے بتایا یہ تو ہوگئے ہیں مطلب فروڈز اور ویجیٹیبلز اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو ہفتے میں ایک دفعہ بریڈ اور اگ کا استعمال کرا سکتے ہیں بریڈ کے جتنے برڈ ہیں آپ اپنے حساب سے سلائس لے لیں اور بوائل اگ کر کے اچھی طرح اس کو اس طرح بلکل کرش کر کے اپنے برڈز کو وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے اندر سورس آف کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے ایک کے اندر سورس آف کیلشم ہوتا ہے وہ برڈز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سے برڈز جلدی ہیٹ پر آتا ہے جیسے موسمہ چینج کافی حد تک چینج ہو گیا ہے کیونکہ ستمبر لگ چکا ہے ستمبر میں باکس آلموسٹ کچھ لوگ ستمبر کے سٹارڈ میں باکس لگا دیتے ہیں کچھ ستمبر کے اینڈ میں لگاتے ہیں جیسے ملتان میں سخت گرمی ہے اسلام آباد میں بہت اچھا موسم ہے تو اس طرح چینج ہے تو وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ پھر اگر زیادہ تھنڈ ہے تھنڈے علاقے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے برڈز کو ہفتے میں دو دفعہ بریڈ کا استعمال کرا سکتے ہیں باقی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک پر اپنی جوا میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی